ان کو ڈرائیوروں کے اوقات پتہ چل گئی ہے اور ان کو دو دن میں آگے اور پتہ چل جائے گی تو یہ کالا قانون بار بار لائیں گے اسی لیے اس سرکار کو ہمیں بدلنا ہوگا دیش کے اندر ایسا پردھان منتری بنایا جائے جو سبھی ورکوں کی بات کو کرے مجدور کسان کی بات کو کرے سب کو سممان دے اور آپ لوگ کو جاگرک ہو کر ایسی سرکار کو بدلنا ہوگا اور ہمیں ستہ پلٹ اپنے کی بار کرنا ہوگا نمشکار میں نور جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں جانت آواز اس وقت میں موجود ہوں دلی کے جنتر منتر پر جس طریقے سے سرکار دوارے کانون لائے گیا ہے ہٹ اینڈ رن کانون اس کے تحت اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ڈرائیور چاہے وہ ٹرک ڈرائیور ہو کار ڈرائیور ہو چاہے وہ بائک چلانے والا ہی کیوں نہ ہو جس طریقے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم کوئی دھرگٹ نہ ہو جاتے اور اسی موقع پر اگر ڈرائیور اس کو وہی چھوڑ کے چلا جاتا وہ تو گھٹنا کو نہیں دیکھتا ہے اس میں دس سال کی سزا اور سات لاکھ کا جرمانہ بھرنا پڑے گا اس کے تحت یہ کانون بنایا گیا ہے اسی کو لے کے اس کانون کے ویرود میں ڈرائیور یہاں پر موجود ہے اور ڈرائیور یہاں پر دھرنا دے رہے ہیں یہ دھرنا ہم آپ کو دکھائے تھے جنتر منتر پر یہاں پر الالالک ڈرائیور لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر موجود ہے اور بتا رہے ہیں کہ کالا کانون ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کانون نئی فاسی کا پندہ بن چکا ہے تو اسی کو لے کے ہم لوگوں سے بات چیت اگر آپ سوچو کہ اس کو کوئی جلدی ہے اس کو کہیں جانے کی جلدی نہیں ہے نو بجے اگر آپ بائیک لے کے نکلتے ہیں اپنے آفیس کے لئے تو آپ کو ٹینسن ہوگی کہ مجھے دس بجے تک پہنچنا ہے اور روڈ کے اوپر جو انہوں نے ٹائم بم چھوڑ دیئے ہیں یہ جو میٹو والے سughی والے آپ کو پندرہ منٹ میں ڈیلیوری دیں گے آپ کو تیس منٹ میں ڈیلیوری دیں گے آپ سوچو ہے کہ اگر وہ لےٹ ہوں گے تو کس طرح بائیک چلائیں گے وہ جب بائیک چلاتے ہیں تو اس میں بائیک پہ اپنے آگے وہ لگاتے ہیں ان کو میپ بھی دیکھنا ہے ان کو ٹائم بھی دیکھنا ہے ان کو ٹائم بھی دیکھنا ہے اور اس کے بعد وہ جلدبازی میں اذر بھی بھاگتے ہیں مہارگر کی سٹیز ہیں آپ دیکھئے وہ لوگ ہمیشہ رونگ سائیڈ اور کوئی بھی طریقے سے بائک نہیں وہ لیٹ ہوتا ہے تو پچاس سے ساٹھ پہ ساٹھ سے اسی پہ اسی سے سو پہ پہ پہنچتا ہے اس کو کون روک لگائے گا کہ تیس منٹ میں دیلیوری آپ کے پاس پہنچے گی امیوزین والا آپ امیوزین اور اس کے دیلیوری دینے کے لیے آتے ہیں ان کے دونوں بائکوں کے طرف دونے طرف تھیلے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے آپ بتائیے وہ ٹکرائے گا تو کس کا جمدار کون ہے اس کا جمدار وہ ڈرائیور ہے کی وہ خود ہے آپ بتائیے اس چیز کو جو آپ نے بولا کہ میں بھی بائک چلاتا ہوں آپ کو کہیں پہنچنے کی جلدی ہو سکتی ہے کسی ڈرائیور کو کہیں پہنچنے کی جلدی نہیں ہے ڈرائیوروں کی اوقات ان کو دکھا دی گئی ہے ان کا رات میں ویڈیو مافی والا پورے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے ان کو ڈرائیوروں کی اوقات پتا چل گئی ہے ان کو دو دن میں آگے اور پتا چل جائے گی یہ ہماری یہ ہماری یہ ہماری سٹرائک یہ ہماری سٹرائک تین دن اور چلے گی ان کو اپنی اوقات پتا چل جائے گی اور میں میڈیا کا ایک چیز کے لئے دھنیواد دینا چاہتا ہوں سب ہی ساتھ ہی سنیں میں میڈیا کا ایک چیز کے لئے دھنیواد دینا چاہتا ہوں میڈیا جو ہے اس خبر کو دبانا چاہتی تھی لیکن وہ جلدوازی میں بریکنگ نیوز کا چکر میں انہوں نے کیا بولا کہ یہ جو ہے ٹرانسپورٹروں نے اپنی ہڑتال واپس لے لیا ہے لیکن یہ ہڑتال ٹرائیبروں کی تھی ہی نہیں یہ ہڑتال ٹرائیبروں کی تھی کب کسبیر سے لے کر کنیا کماری تک جو لوگ وہاں میٹنگ کرنے بیٹھے تھے وہ بتا دیں کہ کسبیر سے لے کر کنیا کماری تک انہوں نے کسی ایک ڈرائیور سے بات کری ہے کسی ایک ڈرائیور سے بات کری ہے انہوں نے کسی ایک سنگل ڈرائیور سے بات نہیں کری ہے یہ خالی ایک جبرجستی جو ہے وہاں پر ہمارا ڈرائیوروں کا ماہول بگاڑنے کے لیے بولا گیا ہے اور ٹرانسپورٹروں کی کوئی اڑتا لوگ انہوں نے دھرنا ختم کرنے کی کوشش کی جاری تھی لیکن میں آپ کے مہدیم سے بتانا چاہوں گا کہ پورے دیش کے اندر یہ سٹیرنگ چھوڑو اندولن چالو تھا چالو ہے اور چالو رہے گا جب تک کہ سرکار کی طرف سے کوئی ویڈیو اور بیان کوئی جھگنے کا پلان نہیں ہے کوئی جھگنے کا پلان نہیں ہے کس طریقے کا بدلاؤ چاہتی بدلاؤ جو ہمارے میڑ صاحب نے ابھی آپ کو ساری باتیں بتائی ایک ڈرائیور کے لیے کیا پریسانی ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں اسی دلی کے اندر سٹی میں بس چلانے والے ڈرائیور کی جب وہ صبح بس لے کے نکلتا ہے تو اس کے آگے 9 بجے کون باگے آتا ہے وہ جو بائک پہ جا رہا ہوگا لیٹ ہو رہا ہوگا اس کے لیے کیونکہ اس وقت جا کے وہاں پر روملی لگانی ہے 10 بجے وہ اس کی تنگھا گٹے گی وہ لیٹ ہوتا ہے وہ کار والا لیٹ ہوتا ہے جس کو اپنے بینک پہنچنا ہے جس کو انکم ٹیکس آفیس پہنچنا ہے وہ لیٹ ہوتا ہے لیکن وہ جب بس والا ہے وہ لیٹ نہیں ہوتا اس کے پاس میں پورا ٹائم ہے اپنے وہاں پر گنتبھی تک پہنچنے کا یہ جلدباجی میں جومیٹو والے سوگی والے امرجن والے یہ سب بائک ایسے اس طرح سے چلا رہے ہیں پورے سہروں میں آپ دیکھئے رونگ سائیڈ لو لیفٹ لے رائٹ لے جہاں مرجیوں گھوس جاتے ہیں اس چیز کو سرکار کو ساری چیزیں سوچنی چاہیے یہ جو سسٹم کر رکھائے گی پندرہ میلٹ میں ڈیلیویری پہنچ جائے گی تیس منٹ میں ڈیلیویری پہنچ جائے گی وہ تیس منٹ میں پہنچانے کے لیے بائک کو ساڑھ بھی چلائے گا سو بھی چلائے گا خطرہ وہ خود ہیں اپنے لیے خطرہ وہ خود ہیں اور دوس ہوگا چاہے وہ کوئی پرائیویٹ ڈرائیور والا ہو چاہے وہ سرکاری بسوالا ہو دیکھیں ہم جو ہے درنا کر رہے ہیں اپنا ہمارے پورے دیش سے اپیل ہے جس اپنے سارے ڈرائیور بھائیوں سے ہمارا درنا پورا سانتی پورا ہوں گے سٹورنگ چھوڑا ہمیں کہیں بھی چککہ جام کرنے کی جرورت نہیں ہے صرف ہمیں اپنے گھر بیٹھلی کی جرورت ہے اور آپ لوگوں کو جنترمنٹر سے یہ آسواسن دیا جا رہا ہے کہ یہاں سے آپ لوگوں کو پورے دیش میں کہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھنا ہے کسی طرح کی بھی پراشاسنگ گتیویدی کے اندر نہیں آنا ہے میں اس چیز کے لئے بولنا چاہتا ہوں کہ ڈرائیور جمعہ دار ہوں گے ڈرائیور اپنی جمعہ داری کے لئے میں اس چیز پوچھنا چاہتا ہوں میس ساجی سے کہ اس ڈرائیور کو جو اپنے گھر سے ٹیکسی چلانے کے لئے نکلا ہے آٹو چلانے کے لئے نکلا ہے اس کو کیا جلدباجی ہے اس کو کوئی جلدباجی نہیں ہے جلدباجی اس روڈ پر چلنے والی پرائیویٹ لوگوں کو ہے جو جن کو اپنے ٹائمز آفیس پہنچنا ہے گھر پہنچنا ہے بینک پہنچنا ہے اور اپنے انکار ریگو لے پہنچنا ہے تنکھا ان کی کٹے گی سیلری مالک ان کی کٹے گا جنتر منتر پر رو 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 پیٹ پیٹ کر وہ بہنیں چلی گئی یہ ان کے ادھیکاروں کی بھی لڑائی ہے یہ ان تمام بہنوں کی لڑائی ہے جن کے ساتھ میں ریپ حتیہ لوٹ اور انیورسٹری سے نکالا جا رہا ہے یہ ان بہنوں کی سب کی لڑائی ہے اور اس لڑائی کو منجیت نگ نوٹیال نے وعدہ کیا کہ میں اس لڑائی کو بہنوں کی لڑائی کو مجبودی سے لڑنے کام دلی کی سڑکوں سے کروں ہا اور پوری مجبودی سے لڑا جائے گا منجیت جی دیکھیں ایک سوال اور اٹھا کہ چوبیس کے سطح میں اگر ہم بار بار کرتے ہیں کہ بار بار مائنٹ سیٹ اپ تیار کے جائے دیس کی پچاسی پرسنٹ کی آبادی ہے بہن جنوں کی لیکن ابھی بھی مان کیمرہ کہنے میں کوئی درائے نہیں ہے کہ پچھلے پیدان پر یہ پچاسی پرسنٹ آج بھی ہے آج بھی چھوہ چھوٹ کو برداز کرتا ہے تو پردان منطری کا چہرہ بی جے پی کانگریس کانگریس بی جے پی کے پالے سے نکل کر کے بہن ماہ آیا ورطی دلیس سماج کی بیٹی کیا اس کے اوپر بیچار ہوگا ہاں بلکل ہوگا دیکھیں ایسا ہے کہ جس پرکار سے دیس کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے اور جو دوپڑن ہو رہا ہے اب پچاسی نیم تو نبی پرتیسیت ہو گئے ہیں بلکل جو ایس سی ایس ٹی وہ پچاسی پرسینٹ ہو گیا نبی پرتیسیت ہو گیا دیس کے اندر بس اس کو جگانے کی دیر اور وہ جاگ رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیس کے اندر ایسا پردان منطری بنایا جائے جو سبھی ورگوں کی بات کو کرے مجدور کسان کی بات کو کرے سب کو سممان دے سبھی دھرموں کو مانے اور سب کو روجگار ملے سب کو روٹی ملے سب کو کپڑا ملے سب کو روجگار ملے تو ایسی نیتا کے والا آدھنڈے بین کمار ہمائیوٹی ہیں ہم دیس کی جنتہ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس لڑے کو مجبوتی سے لڑیں گے اور آپ لوگ کو جاگ روک ہو کر ایسی سرکار کو بدلنا ہوگا ایک سوال دیکھے اٹھتا ہے کہ واقعی میں ہم نے 75 ورسوں میں ہر ورگ کا پردان منطری دیکھا OBC کا بھی پردان منطری دیکھا برامڑ بھی دیکھا چھتری بھی دیکھا تمام لوگوں کو دیکھا اب تو موقع ہے 90% کی آبادی ہے دلی سماج کی بیٹی ہے بہتر حکومت کو دکھایا ساس سے بھارک کی پورپرحمت کی سرکار UP میں دکھایا کہ سوساسن کیا ہوتے UP میں دکھایا کہ اگر کسی کو پراتی چار کروگے پچھڑا سمجھ کر کے تو کیا ہنک ہوتی ہے وہ دکھایا تو ستہ میں تو وہی آنا چاہیے کم سے کم اب تو پورے سماج کو آپ کی طرف سے ایک میسیج ہونا چاہیے اب تو اپنے پاس آجو کب تک بٹوگے کب تک ٹوٹوگے بلکل میں آج دلی جنترمنطر سے یہ میسیج بھی دے رہا ہوں اور یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جس پرکار سے اوپیڑن بہت ہو چکا بہت کسان جو اینا آدمتیا کر چکا بہت مجدور کسان دلی کی سڑکوں پر سہید ہو چکا بہت مجدور جو اینا یہ ٹرائیور ڈرائیوروں کے خلاف جو کالو قانون لائے ہیں اور ایسی ایسٹی خلاف کے کالا قانون لائے تھے تو یہ کالا قانون بار بار لائیں گے اسی لیے اس سرکار کو ہمیں بدلنا ہوگا پورے دیش کی جنتہ کو مل کر ہمیں ایک ایسا نتردو تیار کرنا ہوگا جو سب کے لیے سوچتا ہے سب کو سمبان دینے کی بات کرتے ہیں اور وہ کیولا دینے بہن کماری مہویتی جی ہم بہجن سماج میں یوہو میں کرانتی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ پوری تیاری ہے اور ہمارا سنگڑن اس کے لیے پورے دیش میں تیاری کر رہا ہے مجید جی ایک چھوٹا سوال لوں گا آپ سے جس طریقے سے بہجن سماج کو بریک کرنے کے لیے بہن مہویتی کے وار مانیور کانسی رہم کے مومنٹ کو بریک کرنے کے لیے اسی سماج سے چھوٹے چھوٹے دل بنا کر کے اور منچوں سے بہن مہویتی سے ہی سوال پوچھتے ہیں سوال کانگریس سے ہونا چاہیے سوال بی جے پی سے ہونا چاہیے کیونکہ ایک نے پیسر سال کی ستہ چلائی ایک نے بیس سال کی ستہ چلائی سوال کس سے پوچھتے ہیں بہن مہویتی سے ایسے چند گداروں کے لیے کیا کہیں گے دیکھیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو کیڑرائیز لوگ ہیں اور جو ہر ورک کا کیڑرائیز لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اتر پردیس کے اندر جو دو جار چھے کے اندر پونڈ محمد سے سرکار آپ کی بنی کوئی ورک ایسا نہیں بچا جس کو سممان نہیں دیا گیا ہو کوئی ورک ایسا نہیں بچا جس کو نیائے نہیں دیا گیا ہو تو آپ کیوں ایسے نیتر ترمین کیندر میں سرکار نہیں بناتے یہ بڑے لیڈر نہیں کہہ سکتے لیکن ایک چھوٹا سا کاری کرتا دلی کی سڑکوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دشمن کون ہے اپنا کون ہے آپ کے ادھیکار کون دینا چاہتا ہے اور جہاں تک مجدور اور کسانوں کی بات ہے کہ جب بہجن سمائے پارٹی کے نیتر ترمین اتر پردیس میں سرکار بنی تھی تو سب سے زیادہ گنے کا ملے بہجن سمائے پارٹی کے نیتر ترمین مجدور کسانوں کو دیا گیا تھا یہ اتھیاس میں درج ہے آج بھی تو اس لیے ہمیں پورے دیس کے لیے یہ سوچنا ہوگا کہ کون ہمیں نہیں آئے دیا سکتا ہے کون ہمارے ادھیکار کی بات کرتا ہے کون سب کو برابر لے کر چلنے والا بیفتی ہے تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمارے ستہ پلٹ اب کی بار کرنا ہوگا تو دیکھا آپ لوگوں نے کس طریقے سے جو یہ موڈی سرکار کانون لائیے اس کے ویروہ میں پورے ڈرائیور اتر پڑے ہیں سٹیرنگ چھوڑ کے جنتر منتر پر اکترت ہوئے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو تصویریں دکھا دیتے ہیں کس طریقے سے یہاں پہ پورے جو ڈرائیوروں کے ہڑتال چل رہی ہے جو ہیٹ اینڈ رن کانون لائے گیا اس کو یہ بول رہے ہیں کہ کالا کانون ہے کیونکہ اس کانون کے تحت جو بولا جا رہا ہے کہ اگر کوئی درگھٹنا ہو جاتی ہے تو اس کو لے کے اگر کوئی وہیں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اس کو تو دس سال کی سازہ اور سات لاکھ کا جرمانہ بھرنا پڑے گا اسی کو لے کے یہاں پہ لوگ اکترت ہوئے ہیں کیونکہ ایک ڈرائیور کی اگر انکم دیکھے جائے تو دس سے پندرہ ہزار کے بیچ ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے تو وہ سات لاکھ روپے کیسے بھرے گا تو اسی کو لے کے یہاں پہ جنتر منتر میں یہ اکترت ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم پوسٹر دکھا دیتے کہ کالا کانون واپس لو یہ کالا نو نہیں واسی کا فندہ ہے کہہ رہے گی جو کالا کانون ہے یہ کانون نہیں واسی کا فندہ بتایا جا رہا ہے اس کو تو آپ اسی جو کانون بنایا گیا آپ اس میں سہمت ہے کہ نہیں ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں